اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو لائپس ٹیل ویڈ دعا آئی ہوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ سے ایک سکن کیا ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ روٹین آپ کے چہرے پہ گلو لائے گی اور آپ کے چہرے پہ اگر کوئی داگ دبیں ہیں تو ان کو بھی دور کرے گی اس کا ریزلٹ انشاءاللہ آپ کو فرسٹ یوز کے بعد ہی فیل ہو جائے گا اس کے لئے میں نے لیا ایک سپون رائز اور ون فورت سپون مسور کی دال اس کو بہت پاریک سا میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور ابھی میں اس میں پانی مکس کر رہی ہوں پانی مکس کرنے کے بعد میں اس کو پندرہ یا بیس منٹ کے لئے ایسے ہی رکھ دوں گی تاکہ سارا پانی اس میں ابزورب ہو جائے اور اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے رائز فلاور سکن وائٹننگ کے لئے بہت ہی فیمس ہے یہ سکراب آپ کو ویک میں ٹری ٹو فور ٹائم یوز کرنا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے فیس پہ جتنے بھی مارکس ہیں وہ بلکل ریموو ہو جائیں گے بس آپ کو اس کا ریگولر یوز کرنا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائ ہے تو آپ اس کو ویک میں صرف ایک بار یوز کریں اور اگر آپ کی سکن نارمل ہے تو آپ اس کو تین سے چار بار بھی یوز کر سکتے ابھی آپ کو چاہیے ایک چمچ ٹماٹر کا رس ٹماٹر کا رس لینے کے لئے میں اس کو قدو کش کہہ رہی ہوں اس سے اس کے سیٹس الگ ہو جائیں گے اور اس کا گودہ الگ ہو جائے گا اور میرے پاس صرف اس کا جوس آ جائے گا اور جن کو بھی اوپن پوٹس کا مسئلہ ہے ان کے لئے ٹماٹر بہت ہی بہترین ہے آپ ایک ٹماٹر لیں اس کو فریج میں رکھیں رات کو سونے سے پہلے اس کو اچھے سے فیس پر مساج کریں اور پوری رات لگا رہنے دیں صبح اٹھ کے فیس واش کر لیں ایک ہی ویک کے اندر آپ کا یہ فیس بلکل کلیر ہو جائے گا گلو بھی آئے گا اور اس کے علاوہ اوپن پوٹس کا مسئلہ بھی بلکل سولف ہو جائے گا ٹماٹر کا جوس ہمارا کرنے کے لئے ٹماٹر کا جوس ہمارا bir جوز ہمارے ملکل رای اس میں مکس کر دیں گے ٹماٹر کا جوس آپ کا اس ملکل ریز میں مکس کر دیں گے ٹماٹر کو مچھیں یہ اب مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ ملتانی مٹی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ سکرپ پلس فیس ماسک ہے اور ملتانی مٹی ایک بہت ہی بہترین فیس ماسک ہے اور گرمیوں میں تو اس کا بہت زیادہ یوز کرنا چاہیے ملتانی مٹی ایڈ کرنے کے ساتھ ہی میں اس میں مزید پانی ڈال رہی ہوں تاکہ اس کا ایک کریمی سا ٹیکسچر بن جائے ہمارا ماسک پلس سکرپ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو اپلائے کریں گے اسے میں نے اپنے ہاتھ پہ تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لئے اچھے سے مساج کیا اب میں اسے مزید پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ایسے ہی لگا رہنے دوں گی تاکہ یہ ماسکہ بھی کام کرے پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں اور میں نے اپنا ہاتھ واش کر لیا ہے میں اب اسے ڈرائے کر رہی ہوں اور میرا ہاتھ مجھے بہت ہی سوفٹ فیل ہو رہا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی سو مچ